سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے بعد بہم آپ کو سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں الگ کوئی نام معروف نہیں اپنی بہنوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرے نگرانی پر ورش پائی تربیت حاصل کی جوانی کو پہنچیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہجرت تک مکہ میں رہیں اعلان نبوت سے پہلے آپ نے کا نکاح ابو لہب کے بیٹے اتیبہ سے کر دیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی اعلان نبوت کے بعد اسلام دشمنی کی بنیاد پر ابو لہب نے بیٹے کو مجبور کیا کہ انہیں طلاق دے دو اس نے طلاق دے دی اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ یہ پاک بیبیاں ان ناپاک مشرقین کے گھر نہ جائیں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھرانے کو یہ صدمہ دین کی خاطر پہنچایا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی غزوہ بدر کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر ان کی وفات کا بہت اثر تھا نہائیت غمگین رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس درجے مقموع دیکھا تو فرمایا اے عثمان مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں جو مہر رقیہ کے لیے مقرر ہوا تھا اتنا ہی ام کلسون کا مہر ہو اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کا پہلا خاون فوت ہو گیا اور ادھر سیدنا عثمان کی زوجہ محترمہ فوت ہو گئی تو سیدنا عمر نے سیدہ حفظہ کے نکاح کے لیے سیدنا عثمان کو پیش کش کی لیکن سیدنا عثمان نے نکاح سے مارزرت کر لی اس پر سیدنا عمر نے افسوس کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو شخص حفظہ کو اپنے نگاہ میں لے گا وہ عثمان سے بہتر ہوگا اور عثمان جس عورت سے نکاح کریں گے وہ حفظہ سے بہتر ہوگی چنانچہ اسی فرمان کے مطابق سیدہ حفظہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرمایا اور سیدہ ام کلسوم کا نکاح سیدنا عثمان سے ہوا اس طرح سیدنا عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرہ داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا اور یہ شرف پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملا کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دنیا کی کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئیں ایک اور بڑا عزاز سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حصے میں یہ آیا کہ سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا اس سلسلے میں انہیں زن نورین کا لقب ملا یعنی دو نوروں والا یہ نکاح ربی الاول تین ہجری میں ہوا چند ماہ بعد یعنی جمادی الاخخرا میں رخصتی ہوئی ام کلسوم کے ہاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی جب تک سیدہ رقیہ اور ان کے بعد سیدہ ام کلسوم عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہیں انہوں نے اور کسی عورت سے نکاح نہیں کیا اس سلسلے میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی تھا بھلا وہ اس بات کو کیسے پسند فرماتے کہ ان کے کسی اقدام سے سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہ کو رنج پہنچتا اور اگر انہیں رنج پہنچتا تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی اور یہ بات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کسی قیمت پر گوارہ نہ تھی سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہ امدہ لباس پہنتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بے کرتے ہیں کہ میں نے انہیں ام کلسوم رضی اللہ عنہ پر ایک بیش قیمت چادر دیکھی وہ رشم کی دھاریوں سے بنی ہوئی تھی ظاہر ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے خوشحال تھے ان حالات میں ان کی زوجہ محترمہ اچھا لباس پہن سکتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی آپ کی زندگی میں ہوا چنانچہ ماہ شابان نو ہجری میں سفر آخرہ پر چلی گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیوں اور صاحب زادوں کا آپ کی زندگی میں انتقال کر جانا عجیب اتفاقات قدرت سے ہے ان حالات میں آپ کا غمین ہونا انسانی تقاضوں کے عین مطابق تھا لیکن انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بہت صابر اور شاکر ہوا کرتے ہیں اپنی امت کو بھی صبر اور برداشت کی تعلیم دیتے ہیں تین بیٹیوں اور صاحب زادوں کی وفات کے بعد اب صرف سیدہ فاطم وضی اللہ عنہ زندہ تھی دیکھا جائے تو امت کے لیے تسکین اور تسلی کا ایک نادر نمونہ قائم کیا گیا تھا امت کو بتا دیا گیا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کے معاملے میں یہ صورت پیش آئی کہ ایک صاحب زادی کے سوا کوئی اولاد زندہ نہ رہی تو اگر ہمارے لیے ایسی صورت ہو تو ہمیں بھی صبر اور حسلے سے کام لینا چاہیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اللہ تعالی کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے جب سیدہ امِ کلسوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بہت غمگین ہوئے ان حیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسکین کے لیے فرمایا اگر میرے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میرے ہاں دس بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا یعنی عثمان کے ہوتے ہوئے میں کسی کو ترجیح نہ دیتا سیدہ امِ کلسوم کو سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب سیدہ اسمہ بنت عمیس اور امِ عطیہ انساریہ رضی اللہ عنہ نے غسل دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بارے میں ہدایات فرمائیں کہ بیری کے پتے والے پانی سے پانچ یا سات بار غسل دیں پھر کافور کی خوشبو لگائیں اس کے بعد مجھے اطلاع دیں لہٰذا اسی طرح کیا گیا جب آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے کفن والے کپڑے اس طرح پکڑائے پہلے ایک چادر پھر ایک قمیس پھر ایک اوڑنی اس کے بعد ایک اور بڑی چادر جس میں تمام جسم کو لپیڑ دیا گیا اس طرح سیدنا ام کلسوم رضی اللہ عنہ کو کفن دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی پھر انہیں جنت البقی میں لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ گئے سدمے کی وجہ سے قبر میں نہیں اترے سیدنا علی سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ عنہم قبر میں اترے سحی بخاری میں ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام کلسوم رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف فرماتے اور آپ کی آنکھوں سے شدت غم سے آنسو جاری تھے اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمت نازحوں